اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سے ممین کرتا ہوں آپ سے خیلیت ساؤں گے میں ہوں کمہ زمان تو یہاں پر ہماری برڈز کی آئیویری میں کافی سارے برڈز یہاں وہ نیچے گھوم پھیر رہے ہیں ایک جو ہے بلیک ٹیل میل اوپر بیٹھا ہے اور باقی جو ہے کچھ برڈز ہماری یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر بجیز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کیا کرنا ہے ہم نے اس کو لگانا ہے شاپر اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے ٹائم میں کافی زیادہ تھن جس کے لئے ضروری ہے کہ یہاں پر شاپر لگایا جائے تو رات کے ٹائم میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا تو میں نے سو جا راج کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو پنی شوپ کا بھی بزیٹ کرواؤں گا وہاں پر بھی کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو اپنے ورڈز کو میں باہر نکالتا ہوں دھوپر رکھتا ہوں بغیرہ بغیرہ تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن ب پرس کر دیں لیٹس کو تو آتے ہیں ایویری کی طرف تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک وائٹ ٹیل کا پیر ہے اور براؤن ٹیل بلیک ٹیل کا ہم نے ایک پیر پہلے رکھا ہوا تھا لیکن اب ماشاءل ایک اور پیر بھی میں لے کے آن جو کہ مجھے اچھا لگا تو وہ بھی میں نے یہاں پر چھوڑ دیا کہ بھی ان سے بریڈ لیں گے اور نیچے ہماری دفز کا پیر بھی بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بجیز ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو موسم ج میں نے کہا کہ بھی اچانک سے ہی چینج ہوئے پتا تو تھا کہ بھئی آگے سردیاں آنے والی ہیں لیکن دو ایک دن یعنی کہ دھند رہی ہے اور آج جا کے پر چلے شکر ہے کہ سورج وغیرہ نکلے تو میں نے کہا آج جو کام ہے وہ اچھے سے ہو جائے گا کیونکہ سردی میں پھر پوسے بھی کام نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے تو یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے پیجنز وغیرہ ڈوز وغیرہ بیٹھے ہوئی ہیں تو اچھا سردیاں ہو رہے ہیں میں نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ م بیماری نہ ہو جائے اس کے کے بیمار ہو پھر ان کی علاج کی طرف جائے تو اسے اچھا یہ ہے کہ بھئی احتیاط کی جائے اور ان کو جو ہے وہ موسم کے حساب سے سیٹ کیا جائے تو اسی کے لیے ہی میں شاپر وغر لگوں گا شاپر میرے پاس پڑا ہوا ہے شاپر لگاتے ہیں اس سائٹ سے بھی اور ساتھی ساتھ اس سائٹ سے بھی اس سائٹ سے بھی شاپر لگے گا اور دوسرا اس سائٹ سے بھی شاپر لگاتے ہیں تاکہ یہ جو ہے کور ہو جائے اور ہمارے برڈز کا شوک ہوتا رہے اس کے اندر نیو انٹریز بھی کرتے رہیں گے شوک بھی کرتے رہیں گے اور برڈز ہیں وہ ہمارے سیو بھی رہیں گے شاپر گا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ بھی سنگل لگاتے ہوتے ہیں دبل لگاتے ہوتے ہیں میں فرس ٹائم لگانے والا ہوں ورنہ کیا ہوتا ہے میں وارٹرپروف جو ترپالے ہوتے تھے اس سے کور کرتا تھا ہر بار اسی طرح سے چھوٹے کئجز ہوتے تھے تو آسان ہی ہوتی تھی اس پر ماشاللہ کافی بڑا کئج ہے تو اس پر لگانے والے ہم شاپر تو یہ دیکھیں ماشاللہ کافی سارا شاپر جائے میرے پاس پڑا ہوئے ہیں تو یہ میں یہ دیکھیں تو یہ شاپر جائے میں کافی ٹائم پہلے لیا تھا لیکن اب دیکھیں چیزیں ضائع نہیں جاتی اب استعمال میں آ جائیں گی اور ہمارے کبوتر یا اس کے اندر وہ بھی نئے بڑز لائیں گے تو وہ سارے کے سارے جائے سردی سے محفوظ رہیں گے موسیقی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی طرف ہماری جو بڑز کی آئی آری ہے بڑزوں نظر نہیں ہاں رہے لیکن باقی ماشاللہ کئے جو اچھے سے شاپر وغیرہ لگ گیا کچھ تار میں نے لگا دیا ہے کچھ ابھی مجید کٹ کر کے وہ میں لگا دوں گا تاکہ ہوا کی وجہ سے شاپر زیادہ ہیلے نہیں اور جو اضافی ہو گیا اس کو بھی کٹ کرتے ہیں اور پلر کو میں نے نہیں کور کیا تاکہ یہ خوبصورت سا جیسے باہر ہے نظر آتا رہے اور خوبصورت لگتا رہے موسیقی کیج کی ایک سائٹ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ شاپر جا وہ لگ چکا ہے اور میں دوسری سائٹ دے رہا ہوں جاں پر کے یہ دیکھنا ہے ایک درف سے جالی ہے ایک فرنٹ سائٹ سے تو ایک سائٹ سے میں ٹھا رہا ہوں اور یہاں پر بھی میں شاپر سوچ رہا ہوں کہ لگا دوں ایک دو دینوں تک لگا ہوں گا فیلال صرف فرنٹ پر لگا ہے اور کبوتر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے جو بلیک ٹیل اور براؤن ٹیل رکھا تھا وہ ایک ہی پیئر رکھا ہوا تھا لیکن آپ لوگوں کے لئے خوشی کی بات ہے کہ ہم نے دوسرا پیئر بھی میرے پاس لگ رہا تھا وہ بھی اسی طرح بلیک میل جیسے یہ سامنے بیٹھا ہے اور براؤن فی میل تو دوسرا پیئر بھی میں یہی پر سائٹ پر لیا ہوں تو دو ہمارے پاس فین ٹیل کے پیئر ہو گئے ہیں اس کیج میں اور ایک جو ہمارے پاس وائٹ لگکوں کا ہے وہ دیکھ سکتا ہے وائٹ لگکا پیر ہے ہمارے ٹرکی بیٹھ کو بھی میں نے گھاس وغیرہ ڈال دیا ہے اور باقی کے بیٹھ کو بھی دانا وغیرہ سارا کچھ اور اس کا جو یہ سامنے سے جال ہے تو یہاں پر بھی مجھے لگتا کیا ہے یقیناً یہاں پر بھی ہمیں وہ کرنا پڑے گا شاپر وغیرہ لگانا پڑے گا تو وہ بھی میں لگا دوں گا ٹرکی ویسے تو ماشاءاللہ بڑے بیٹھ ہیں لیکن زائد سے بات ہے سردیوں کا موسم ہے تو سردی لگ سکتی ہے تو اس کو بھی بچانے کے لئے یہاں پر اس سائٹ سے بھی شاپر لگا دوں گا میں کسی ٹائم میں اور یہاں پر بھی فلال کیا جو میرے پاس کینچی ہے وہ صحیح سے کٹ نہیں کرتی اور دوسرا جو فلاس ہے وہ بھی صحیح سے کام نہیں کرتا تو بلکل مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا لیکن میں کہا چلو یار کوئی بات نہیں تھوڑا سا کام کر لیتے کیونکہ رات کے تائم میں سردی پڑتی ہے تو کبوتروں کو کور کرنا لازم تھا ان کو بھی میں لگا دوں گا شاپر آج یا کل جلدی تو یہاں پر میں آج چکا ہوں شوپ پر اور دیکھ سکتے ہیں باہر کی طرف ساف ستری جگہ کھلا ماحول اور وہاں پر لاکھا مرگا بیٹھا ہے جو کہ ہمسائیوں کا ہے کسی دن آپ کہیں گے تو آپ کو شوک کروا دوں گا باقی ہمارے پاس جو یہ گولڈن میل ہے اس کی ٹیل بھی میں نے نکال دی ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کی ٹیل بھی گندی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے نکال دی اور اب جو اس کی نئی ٹیل نکلے گی باقی ہماری مسکوی دکس یہاں پر باہر ہی گھومتی پھرتی رہتی ہیں اندر بھی ہوتی ہیں اور ایسے باہر بھی کھولی جگہ پر دانا وغیرہ یا پھر جو گھاس وغیرہ بھی ان کو سائیڈ پر کہیں پر ڈال کے رکھ دیتا ہوں اور پانی کے لیے وہاں پر ایک بٹھل بھر کے رکھتے ہیں جس میں کہ یہ نہاتی رہتی ہیں پانی پیتی رہتی ہے تو یہاں سے میں آپ لوگوں کو دیکھا ہوں ایک ہمارا آئرن کیج یہاں پر ٹھہرا ہوئے دوسرا جو ہے وہ میں اس کے پیچھے رکھ دیا کیونکہ اب ہوایں چلتی ہیں تو دائریکٹ بٹ کو ہوا لگتے سردی بڑھ دی ہے تو ایک پیر یہاں پر ہمارا بلیک ٹیل کا بیٹھا ہوئے اس میں جو براؤن اور بلیک ٹیل کا پیر پہلے تھا وہ میں سیٹ اپ پر لے کے جا چکا ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بجیز تو بجیز کا یہ سین ہے جو سیل ہوتے ہیں تو اس کی جگہ پر نہیں آ جاتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے پھر اسی طرح سر رہی ہے یہ دیکھیں اور سینٹی کے جو پتھی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر بٹھائی ہوئی ہے کیونکہ اسے بھی سردی لگی ہوئی ہے کل میں نے اسے وائبرائم آئی سے ان کا کیاپسول دیا تھا آپ دیکھو اللہ کرے گا کہ بہتر ہو جائے گی اور اس میں میں آپ لوگ کو کوئی خاص چیز یہ کھاؤں تو یہاں پر دیکھیں ان توتوں کے درمیان ایک لیو برڈ بیٹھا ہوئے تو ہم نے کبھی لیو برڈ میرے پاس تھے سی وہ بلیک ماسک والے جو ہوتے ہیں وہ ہی تھے لیکن اس طرح کا فیشر میں نے کبھی نہیں لیا اور ماشاءاللہ اس ٹائم پر انکاریٹ کافی اچھا جا رہا ہے اور ہو سکتے ہیں کہ ہماری شروعات اور لیو برڈز کے لیے کیونکہ اگر اس کے ساتھ کا مجھے کوئی میل مل جاتا ہے فیمیل تو ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگی ہے اگر اس کے ساتھ کا میل مل جاتا ہے تو یہ پیر بھی میں سیٹا پر ہی لے جاؤں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر کبوتروں کو اکٹھا پٹھایا ہوا ہے یہ دیکھیں لگ کے جو ہے نا کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے ٹھنڈ پڑتی ہے تو اسی لیے فیلال میں نے اس سائٹ پر دکان لی ہوئی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی یہ دیکھیں نا ابھی جہاں ڈائریکٹ دھوپ پڑ دیا کے جس پر صبح صبح کی ہی دھوپ اور تھوڑی دیر کے بعد باہر بھی دھوپ آ جاتی ہے تو میں یہاں پر باہر کے جس رکھ دیتا ہوں لیکن ان کو زیادہ سے زیادہ دھوپ مل سکے تاکہ بیمار بھی نہ ہو اور ہمارے برڈز جو وہ اچھے سے رہیں اور خوش رہیں ایسی بات یہ ٹھیک ہوں گے تو ہم بھی ٹھیک ہے اگر ان کو کچھ تو پھر ہمیں ٹینشن ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے شیڈز ہیں بجیز کے اس میں یہ دیکھیں دروز بھی بیٹھی ہوئی ہیں اچھا اس دروز کو پہلے کبوتروں نے مارا تھا اس کی جو ساری کمرانہ بلکل زخمی ہو گئی تھی لیکن اب ماشاءاللہ وہ بلکل ساف ستری ہو گیا دوبارہ سے اس کے پر وغرہ نکل آئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں